ہلوت کی ادھکشتہ میں منتری پریشت کی بیٹھک ہوئی جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس کی بیٹھک بیٹھک کے بعد پریس کانفرنس کر کے اس کی جانکاری بھی دی گئی ہے اور بیٹھک میں پردیش میں کندری ہے پرورتت یوجنائے جو کندر کی طرف سے سنچالت یوجنائے ہیں اس کی سوکرت سولہ نئے میڈکل کالج کا سنچالن راج میں سوسائیٹی کے مادہم سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے علاوہ بالس انڈرکشن کے کشیتر میں نہرو بالس انڈرکشن پورسکار پرارمب کرنے بھومی آونٹن پرکریہ اور زیادہ سگم بنائی جا سکے سرل بنائی جا سکے اس کے لیے پردیش کے نگریہ کشیتر میں بیبھن مقصد کے لیے بھومی آونٹن نیتی 2015 میں سنشودھن کرنے کے ساتھ کئی مہتوپورن فیصلے لیے گئے اس کے ساتھ ساتھ جن انشاثن پکھوالے کے تحت لوگ ڈاؤن میں پرتبندت جو نردیش ہیں ان میں چھوٹ دینے کی بات بھی سامنے آئی ہے تو ویکسینیشن، ابھیان اور اچھ ایوم تقنیقی شکشہ کی پریقشاؤں کے آئیوجن کے سمبند میں بھی چرچہ کی گئی منتری پرشد نے ساموہیک ویوہا کے آئیوجنوں میں آویدن اور بھگتان پرکریہ کے سرلی کرن کے مددیش سے مکہ منتری ساموہیک ویوہا اور اندان یوجنہ دوہزار اکیس کو لاغو کرنے کے منظوری دی ہے بیٹک میں اس بات پر بھی چرچہ کی گئی کہ تیسری لہر کے آنے سے پہلے کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دی جا سکتی ہے کیا آج کیبینیٹ میں خود بکھے منتری چنتے تھے پوری کیبینیٹ چنتے تھے یہ ماسک آج بھی سب سے بڑا بچاؤ ہے اس لئے ویکسین اور ماسک اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بچاؤ تو ویکسین لگ جائے تو بھی ماسک لگانا پڑے گا کیونکہ اجرائیل میں لوگوں نے ماسک لگانا شروع کر دیا برٹین میں لوگوں نے ماسک لگانا شروع کر دیا جن کنٹریز میں ماسک اٹایا گیا وہاں واپس ماسک آ گیا ہے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے سرکار کی تیسری لہر سے پہلے اسپتالوں میں پوری تیاری ہے مینیجمنٹ کی پوری تیاری ہے آکسیزن کے پلانٹ سب جگہ لگے ہیں ساری تیاری کو لے کر سی ایسی اپگریڈ ہو رہی ہے راج مکھے منتری جی نے بہت بڑی بات کہی انہوں نے کہا چاہے پیسے ہو لگ جائے کتنا بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے میڈیکل پر لیکن یہ لہر ابھی اچانک آئی تھی دوسری لہر تو تیسری لہر اچانک آ بھی جائے ہماری اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ ہم اس لہر سے لڑ سکیں اور لوگوں کو بچا سکیں